نمشکہ دوستو آنسوی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے سیوٹیوب چینل خوشیال زندگی میں تو آج کی اس ویڈیوب میں ہم بات کرنے والے ایک خاص ٹاپک کے بارے میں اور یہ ٹاپک ہماری روز مررہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے اور ہاں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جا کر پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہمارے چینل پہ ہم روز اچھی اور مرزدار ویڈیوز لاتے جاتے ہیں تو چلی بینہ کسی دری کے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیلی میں ڈسکس کرنے والے ہیں کیا دودھ گینہ شروع مانا جاتا ہے یا پھر اشب تو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ٹائم میں آپ کو سائی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اسے جوڑی تو ویڈیو میں انتق بنے رہیے گا اور اگر آپ ویڈیو میں انتق نہیں بنے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو چلی بینہ کسی دری کے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اکثر آپ نے بزرگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ دودھ کو گرنا اشروع ہوتا ہے اور اگر گلتی سے بھی دودھ گر جائے تو من میں خیال آتے ہیں کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے اور کیا آپ اس کی پیچھے کا کانا جانتے ہیں واسطو اور یودش شاستر میں دودھ کو لے کر کئی باتیں کہی گئی ہیں جہاں دودھ کا اول کر گرنا شب نہیں مانا جاتا ہے وہیں تھنڈے دودھ کا گرنا کاش ٹوٹنا شب اسنکیز وادینے والا کہا گیا ہے دراصل دودھ کو چندرمہ کا کارک مانا گیا ہے اور چندرمہ کو من و مستق سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے وہیں دوسری اور اگنی کو منگل کا کارک مانا گیا ہے تو اسی لیے دودھ نت اول کر گر رہا ہے تو یہ ایسا ہونے کے پیچھے آپ کے گھر میں موجود واسطوش ہو سکتا ہے اور اگر کسی کے ہاتھ سے دودھ گر جائے یا پیتے وقت گلاس چھوٹ کر نیچے گر جائے تو یہ برے سنکیت ہیں برطن سے دودھ اول کر نیچے گر جائے تو یہ شب سنکیت نہیں مانا گیا ہے اور صبح کے زمیں اگر دودھ والا دکھ جائے یا پھر کوئی دودھ خریدتا ہے یا پھر دودھ لجاتا دکھ جائے تو یہ شب ہوتا ہے اگر کوئی گرہ آپ پر برا اثر ڈال رہا ہے تو سوموار کو صبح شیبلنگ پر کچھے دودھ چڑھائیں اور اسے لگاتار ساتھ سوموار کریں آپ کی منوکامنہ پوری ہوں گی اور کنڈلی کے دوج بھی ختم ہو جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اور اس ویڈیو میں نے آپ کو کمپلی ٹیٹل بتا دیا ہے کہ دودھ اگن اشب مانا جاتا ہے یا پھر اشب اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ہماری چینل پر لائک سبسکرائب اور شیئر کریے گا ملتی میں آسے اپنی اگلی ویڈیو میں تکلے نمشکار ہاں لیکن چینل سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہوں گی اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ہوگی تو پلیز ہماری چینل پر کمنٹ کریے گا میں اس ٹاپک پر ویڈیو ضرور لے کر آوں گی تجھے لیت ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں سب تک کے لئے نمشکار